رائزنگ پاکستان 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 رائزنگ پانکستان رائزنگ رائزنگ پاکستان منیوہ مختلف یونیورسٹیز میں جاتی ہیں مختلف پولیٹیشن سے ملتی ہیں مختلف گورنمنٹ کے لوگوں سے ملتی ہیں تو آپ ایسا کیوں کریں کیا آپ چاہ رہی ہیں کہ ہم سب ملکے کریں تھلسیمیا کے پیشنس کے لیے اس بیماری وہ ذرا مجھے بتاؤ تھوڑا سا کہ کیا کرنا چاہیے ہمیں ہمیں یہ تھلسیمیا ہمارے پیارے ملک سے ختم ہو جائے ختم ہو جائے بلکل ٹھیک ہمیں کرنا چاہیے کہ تھلسیمیا ہمارے پیارے ملک سے ختم ہو جائے زائد صاحب تھوڑی سی ذرا کہانی بتائیے آپ کے ماشاءاللہ اس وقت کتنے بچے ہیں اور کتنے بچے اس دنیا میں آ کر جا چکے ہیں سب میرے ایک بیٹی بڑی ہے وہ ابھی سیکنڈ ایر میں پڑ رہی ہے اور جو سب سے بڑی تھی وہ فوت ہوئی چھے سال کے عمر میں باقی جو بچے تھے دو سال کے تین سال کے مختلف ایج میں فوت ہوئی یہ سب سے لاسٹ ہے یعنی ایک بیٹی آپ کے بڑی ہے جو سیکنڈ ایر میں ہے وہ الحمدللہ تلسیمیا سے ٹھیک ہے اور یہ سب سے چھوٹی ہے اب چھے سال کی ہوئی ہے ہاں یہ چھے سال کی بیٹی آپ کی تلسیمیا سے فوت ہوئی کس ایج میں دو تین سال چھے سال جو سب سے زیادہ جس کی ایج تھی سب سے بڑی تھی وہ چھے سال کی عمر میں فوت ہوئی یہ بیماری اصل میں ہوتی ہی کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے یہ بیماری جو ہے یہ بلیٹ ٹرانس پلانٹ بلیٹ ٹرانس پلانٹ بلیٹ ٹرانس پلانٹ اس کا علاج ہے جو آپ کا ہوتا ہے پھر بلیٹ چینج ہو تو یہ تیلسیمیا مائنر سے ہوتی ہے اور پاکستان میں اس وقت تقریباً ایک کروڑ سے زیادہ جو ہے وہ تیلسیمیا کیریئرز ہم اس کو کہتے ہیں تیلسیمیا کیریئرز ہے وہ والدین کی شکل میں ہیں تاکہ اس کا تداروخ نہ کیا جائیں تو یہ بڑھتی جا رہی ہے نا پہلے جب میں بڑی بیٹی تھی اس کو ہم بلیڈ لگاتے تھے تو پشاور لے کے جاتے تھے پوری کے پی میں ایک جگہ لگتا تھا ابھی ڈیویجن کو تو چوڑے تحصیل میں بھی سینٹرز بن گئے تو جب میں لوگوں سے بات کرتا ہوں تو تیلسیمیا کے بچوں یا اس کے پیرنٹ سے تو خوش ہوتے کہ ہمیں فیسیریٹیٹ ہو رہا ہے سہود میں کہتے ہیں سہولت نہیں ہے یہ پیلتا جا رہا ہے اس کو بھی دیکھیں کہ یہ سینٹرز جب اتنے بن گئے تو اس کے کاز اس کیا ہے اب اس پہ بات کریں کہ یہ کس طرح اس کا تداروخ ہوگا تو پھر تولڈی ریسرچ میں نے کی تو سائپریس کو جب میں نے دیکھا گوگل پہ تو سکسٹی پرسن وہاں پر تیلسیمیا مائنرز تھے اب نہیں ہے کیونکہ وہاں پر گورنمنٹ نے اور عوام نے سب نے مل کر سٹھپ لے لیا اور یا ہم اپنی پڑوسی ملک کی مثال لے لے ایران کی کہ وہاں پر تقریباً ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائف تاوزن اس کے لگ بگ بچے ہیں جو اس وقت تیلسیمیا کے پیشن سے پہلے زیادہ تھے اور پاکستان میں کتنے پاکستان میں ایک لاک سے بھی زیادہ تارک کے نہیں سوچتے کہ اس کا روکتام کس طرح ہوگا اچھا کس طرح ہوگا بتائیے روکتام یہ ہے کہ جو ایکٹ ہوئے پاس ہوئے ہیں تمام آہ صوبوں میں پاس ہوئے ہیں بلوچستان کے علاوہ وفاق میں بھی ہے بس وہ implement ہو جائے وہ کیا ہے اس کے لیے وہ قانون یہ کہتا ہے کہ شادی سے پہلے تیلسیمیا مائنر ٹیسٹ ہو اور ہپیٹیٹس سی ٹیسٹ ہو تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے بہت ہی آسان ہے یہ ہو جائے گا جس طرح چیچک ختم ہو گیا ٹپ دیکھ کالی کانسی اور الحمدللہ پولیو بھی ختم ہو گئے تو اس طرح یہ بھی ختم ہو جائے گا پولیو ختم ہو جائے گا ہاں اگر ہم نے اس ٹپ نہ لیا تو یہ ایک بہت خطرناک صورتحال لے گا جو میں سمجھا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ تیلسیمیا مائنر ہوتا ہے وہ کیریئر ہوتا ہے اس کو خود تیلسیمیا نہیں ہوتا اور اس کو پتا بھی نہیں ہوتا ہے وہ ایک نومل زندگی برابر ہیں اور کیوں کہ یہاں مثال فیفٹی سکسٹی ایرز تک بھی یہ پہنچ سکتے ہیں لیکن اگر اس کو سکرین شدہ بلیڈ ملے اس کا پلازما الگ ہو ریڈ الگ ہو وائٹ الگ ہو ابھی اس کو ریڈ بلیڈ لڈتا ہے تو اگر سپریٹ نہ کریں وائٹ بھی اس کو دے دے مثال کوئی بندہ وہ کہتے ہیں میں بھوکا ہوں اور میں اس کو کہتے ہیں آپ پانی پی لے یا کوئی کہتے ہیں میں پیاس ہوں میں کہتے ہیں نہیں آپ کھانا کھا لے تو وہ تو فائدہ کی بجائے نقصان ہو جائے گا تو اس طرح یہ ہے کہ جو چیز جس کی ضرورت ہیں تو ہم وہ صرف لگا لے تو جس طرح باقی ممالک میں فیفٹی سکسٹی تک بھی تیلی سیمیا کے پیشنٹ پہنچ جاتے ہیں ایوری جی پچاس ساٹھ سال ہو جائے ہاں وہ پاکستان میں گیارہ ہے تو یہ سینٹرز فیسیلیٹیٹ ہو جائیں اچھا آپ کی بڑی دلچسپ بات ہے کہ جو سینٹرز بڑھتے جا رہے ہیں وہ بھی خیر اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے لیکن اس کا تدارک جیسے سائفرس میں ہوا یا ایران میں ہو رہا ہے اس طرح پاکستان بھی بہت سے ممالک تیلی سیمیاں فری ہیں بہت سے ممالک تیلی سیمیاں اچھا تو اس کا کرنا کیا ہوتا ہے کہ اگر شادی سے پہلے آپ چھوٹا سا ٹیسٹیں وہ کروالیں کہ آپ تیلی سیمیاں مائنر تو نہیں ہیں اور پھر شادی تیلی سیمیاں مائنر سے نہیں ہونی چاہیے تو بس اس کا یہ یہی ایک حل ہے اگر ہم یہ نہ کرے تو یہ بڑھتا جائے گا آپ کیمکہ اب اس کی اویرنس کی پوری کیمپینگ پاکستان میں چلا رہے ہیں آپ بھی اور ڈاکٹر منیبہ بھی جی جی ان کو یہ اونرری بائی دوئے خطاب ملا ہوئے کہ سب انہیں ڈاکٹر کہتے ہیں کیا آپ کے نظر سے ایسے مثالیں گزری ہیں کہ لوگ یہ ٹیسٹ کرواتے ہیں میں ایک کالیج میں گیا تو بہت اسٹوڈنٹس آئے ہیں سیکنڈ ڈیئر کے اور پوچھنے کے گئے ہیں کہ سرحب یہ بتائے کہ یہ ٹیسٹ ہم کہاں سے کروائیں اور یہ کس طرح ہوگا اور ہمیں تو پتہ نہیں تھا تو دوسری جانب جب میں ایک ڈگری کالیج میں گیا تو ایک لیکچرر صاحب آئے اور وہ مجھ سے پوچھنے لگے اچھے یہ مجھے بتائے کہ میں یہ اپنا ٹیسٹ کہاں سے کرو اور اپنے وائف کا کہاں سے کروں اس کی شادی ہو چکی تھی تو میں دیکھیں یہ آویرنس کی کمی ہے یہاں پر اگر ایک گریجویٹ بندے کو پتہ نہیں ہے کہ تیلسی میں اس ایج میں آ سکتے یا نہیں اور دوسری بچہ پوچھ رہے تو بچے کو ابھی ہم نے سیشن لیا اس کے ساتھ تو وہ جاگ اٹھا کہ ویسے نہیں ہو کہ جو شادی جو والدین کریں گے میرے تو تو خوشی کے لیے کر رہے نا تو خوشی کی وجہ اگر یہ پریشانی اور غم ہمارے گھر میں آ گیا اور زندگی بھر کا غم زندگی بھر کا وہ تو ختم ہونے کہے نہیں ہے جب کوئی شادی وغیرہ کرتے تو سینکلوں لوگ آ جاتے شادی پہ لیکن اگر ایک بیگ ضرورت ہو نا تو پھر وہ سویکلوں لوگوں میں سے نہیں ملتا کئی کسی کو اگر آپریشن وغیرے کے لیے ضرورت ہو جائے بلٹ کی زندگی میں ایک بار ضرورت ہو یا دو بار وہ نہیں ملتا تو جب تیلسیمیا کے جو گھر میں ہو تو اس کو تو جو اس کی پہلی بہن تھی اس کو ہم ایک ہفتے بعد لگاتے تھے جب ایج جائے دو ایک ہفتے بعد تو کہاں سے عریش کریں گے ابھی ابھی منیبہ کو منیبہ آپ کو کتنے عرصے کے بعد بلڈ لگتا ہے وہ تو مجھے پتا نہیں ہے اچھا جب بھی ضرورت پڑتی پھر آپ جاتی ہے تو آپ کو پھر وہ ڈاکٹر صاحب سوئی لگاتے ہیں تو اس سے دھرد ہوتی ہے یا مجھے تو سوئی سے بڑی آپ کو نہیں ہوتی ہے نائی یہ بالکل آرام سے ہوتی ہے اس کو سوئی لگ جاتی ہے اس کو جب سوئی لگ جاتی ہے تو کہتے پر تینکی آنکل اور ہنس تے ہوئے چلی جاتے پر اور پیشنٹ کو دلا سکتے اچھا آپ کو کس چیز کا شوق ہے آپ کو جرائنگ کا شوق ہے یا پڑھائی میں کس چیز کا پڑھائی آپ کوئی games cricket اچھی لگتی ہے کیا اچھا لگتے آپ؟ ڈال ڈالز اچھی لگتی ہے very good very good آپ کے کس کتنی ڈالز ہیں ایک دو چھوٹی ہے اور دو بڑے ہیں اور ایک اس کی بھئیہ ہے ایک بھئیہ بھی ہے یعنی کہ گھڈڈا بھی ہے اچھا ایک بھئیہ بھی ہے اور دو چھوٹی ہے دو بڑی، ان کے نام رکھے ہیں muniba نے نہیں نہیں نام نہیں رکھے چلو مل کے نا کسی دن توسیک انکل اور منیم باب مل کے جو مریبا کی ڈالز ہیں ان کے نام رکھیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے ویری گود ویری گود مریبا تھانکیو ویری مچ آپ میرے شو میں آئیں اور آپ نے اتنے اچھے موضوع پر بات کی اور سب نے آپ کی بات سنی اور زائد صاحب جو کہ بائی پروفیشن ایک ٹیچر ہے سوابی سن کا تعلق ہے اور انہوں نے اپنی آپ کو کہانی سنائی اور ہمارا مقصد بھی اس سیشن کا ساتھیو یہی ہے کہ تیلسیمیا مائنر کا چھوٹا سا ٹیسٹ ہوتا ہے یہ شادی سے پہلے کرانا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ جس سے آپ کی شادی اگر وہ بھی مائنر ہے تو کافی چانسز ہوتے ہیں بہت ہے لیکن اس کے لئے توڑا سا آویرنس چاہیے جانے ویسے نہ ہو کہ کسی کا تیلسیمیا مائنر تسو پھر باقی لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ نہیں اس کے تو شادی نہیں کرنی وہ لڑکا ہو یا لڑکی تو آویرنس چلانا پہلے ضروری ہے کہ کسی ایک کا مائنر ہونے سے کوئی مسئلہ نہیں میں بھی مائنر ہوں اور اس کی والدہ بھی مائنر ہے تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر وہ دونوں مائنر ہو تو بچوں کو مسئلہ ہو سکتے ہیں تو اس کے لئے آویرنس چاہیے پرنٹ میڈیا الیکٹرونک میڈیا منیبہ کچھ کہہ رہی ہے آپ کیا کہہ رہی ہے پچویں نہیں کہہ رہی ہے منیبہ تھانکیو بہت بہت شکریہ منیبہ کے لئے بہت سی دعائیں ہیں اور اب میں منیبہ کو جناب میں فالو کروں گا منیبہ آپ نے مجھے بتاتا ہے نیکس ٹائم آپ نے آنا ہے اسلام آباد تو آپ نے ہمیں ملنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کو بہت شکریہ آپ نے رائزنگ پاکستان کا یہ سپیشل سیشن ہمارے ساتھ انجوئی کیا اس پر بہت کام کی باتیں بھی ہوئی فہد بھائی کا سیشن تھا گوڈ نیوز تھیں ارحم نے بڑا انٹریسٹنگ سیشن آج کیا اور زہد صاحب اور ڈاکٹر منیبہ کی باتیں آپ کو کیسی لگیں اس سے آپ نے کیا سیکھا اگر آپ کا کوئی پرسنل ایکسپیرینس تھلسیمیا کی حوالے سے ہے یا زہد صاحب سے آپ کوئی رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں کوئی گائیڈنس لینا چاہتے ہیں ہمارے انسٹرگرام رائزنگ پاکستان کا انسٹرگرام اور ہمارا ویٹس اپ نمبر آپ کے پاس ہے اپنے نام اور جگہ کے نام کے ساتھ کوئی سوال ہمیں بھیجئے ہم زہد صاحب سے رابطہ کر کے ان سے رہنمائی اور جواب لے کر آپ تک پہنچائیں گے خوش رہیے ملیں گے پھر خدا حافظ موسیقی موسیقی موسیقی